موسیقی دیکھیں دیکھیں فائنلی کباب ہمارے رہنے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں تو ماشاء اللہ سے دیکھیں میں آپ کو اسلام علیکم دوستو میں ہوں سمیلولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیلولا فور سیکرٹ تو آج ہم بنائیں گے بیف کباب بیف کباب بنانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں بیف کباب کو بنانے کے لیکن سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کباب جب ہم سیکھ پہ لگاتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتے ہیں تو اس کو آج کبر کریں گے کہ وہ کباب ہمارے نیچے نہ گریں اور آپ نے یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بغیر سکپ کی ہوئے تو اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے درمیان میں سے تو آپ یہ ریسپی کبھی بھی نہیں بنا سکتے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیسکیشن کو لازمی آن کر لیں تو دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے بیف کا کیمہ لے لیا تقریباً اس کا وزن ڈیڑ کلو ہے اور اس کے اندر میں نے سو سے ڈیڑ سو گرام جو کے بکرے کی چربی ڈالی ہوئی ہے تو اس کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ مشین کی جالی موٹی ہوتی ہے تو میں نے اس کو ڈبل کروا لیا تھا مشین کی جالی موٹی تھی میں نے اس کو کیمہ کو ڈبل نکلوا لیا تھا تاکہ جو ہمارے کباب ہے وہ گیرے نہ کریں کیمہ ہمیشہ ہمارا بریک ہونا چاہیے کباب کے لیے اور جو بکرے کی چربی تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالوا کے اور مشین سے نکلوا دیتی تو ابھی سب سے پہلے میں نے یہ دیکھے پیاز لیا ہے تقریباً تین پاؤں مارے پاس پیاز تھا اور پیاز کا پانی نکال لے کے بعد یہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا کام ہے تو یہ دیکھے بلکل اس طرح کا پیاز ہونا چاہیے دیکھے بلکل خوشک اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہے اچھی طرح یہ دیکھے نکالا ہوا ہے پانی اس کا اگر پانی رہے گا تو وہ کباب پھر گرنے لگ جائیں گے تو ابھی ہم اس میں سبز مرچ شامل کریں گے تقریباً دو کھانے والے چمچ اس میں سبز مرچ شامل کریں گے کیونکہ اس کباب میں بیو کباب میں ہمیشہ سبز مرچ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہا جی ایک کھانے کا چمچ ادھرک کا پیسٹ ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس لسن کا پیسٹ ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہا جی کوٹی پیسی ہوئی لال میرچ تقریباً ایک چائے کا چمچ ہے یہ میں نے اس میں کام ڈالی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ آدھا چائے کا چمچ حلدی کا پوڈر ہے یہ اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ جو گھر کا گرم مسالہ ہوتا ہے اچھے والا وہ اپنے ڈالنے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ کٹی پیسی ہوئی دڑا مرچہ ہمارے پاس اور یہ جلوتری ہے تقریباً آدھا چائے کا چمچ سے تھوڑی سی کام ہے یہ خوشبو کے لیے اس میں لازمی ڈالیں گے کبابوں اور یہ ہمارے پاس ہے ایک کھانے کا چمچ تقریباً ایک کھانے کے چمچ سے تھوڑا سا کام ہے دھنیا تو اس کو ہم نے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح مسال لینا ہے تو یہ اس میں شامل کر دیں اور یہ ہمارے پاس ہے جی ایک کھانے کا چمچ نمک یہ اس میں شامل کریں گے اور ٹین چمچ ہمارے پاس بیسن کے ہیں بیسن کو میں نے اچھی طرح روز کر لیا ہے بیسن کو میں نے پہلے پہ روز کر لیا تھا اس کی تاکہ کچھا پن اس کا دھوڑ ہو جائے تو اس میں اگر آپ کے پاس بیسن نہیں ہے تو آپ جو چنے ہوتے ہیں چنے کا پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں پونے ہوئے چنے کا پوڈر اور اس میں ایک چھٹکی پر ہم میٹھا سوڈا شامل کریں گے یہ کباب کی شائن کے لیے اور کباب کو کھلانے کے لیے ہوتا ہے تو اس کو ابھی اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور ابھی میں آپ کو کباب کو پکانے کا طریقہ بتاتا ہوں اس کو کس طریقے سے آپ سیکھوں پہ بھر سکتے ہیں تاکہ کباب آپ کا گرے نہ تو ابھی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو میں اس طرح سے مکی لگا رہا ہوں تو جو میرے فرینڈ جو میرے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے کباب گرتے ہیں اکثر مجھے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کمے کو اچھی طرح مکس نہیں کرتے اسی طرح حلاؤ کے چمچ کے ساتھ اور کباب بنا لیتے ہیں تو وہ بنتے نہیں ہیں تو اس کو مکس کرنا اچھی طرح لازمی ہوتا ہے دیکھیں جس طرح سے میں گھون گرہا ہوں اس کو اسی طرح سے آپ نے اس کو دوکو منٹ گھوننا اچھی طرح دیکھیں کہ کمے کو میں نے اچھی طرح مکس کر دیا ابھی اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے گلی اس کو فریج میں رکھیں گے اس کے بعد اس کے کباب بنائیں تو ایک انٹے کے لئے فرنج میں رکھ دیں گے اور دیکھیں میں اتنی گرمی میں جو کہ ریسپی بنا رہا ہوں بہت زیادہ گرمی ہے دیکھیں مجھے پسینے آ رہے ہیں تو آپ پلیز ویڈیو کو فل باچ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیا کریں ویڈیو کو دیکھیں اس کو سیکھ پہ لگانے کا طریقہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کباب اٹھانا ہے کباب کا ایک بول بنانا ہے چھوٹا سا اور اس کو آپ نے سیکھ پہ لگا دینا ہے ساتھ میں اگر ہاتھ کو چپکتے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ کو پانی لگا لیں تو سائیڈوں سے آپ نے اس کے کورنر بند کر دینے اور دیکھیں زبردست کباب آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ابھی میں آپ کو ایک اور لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ایک پہلے بول بنایا اور اس کو اس طرح سیکھ پہ لگانا ہے اور اس طرح سے آپ نے دبا کے اڈجسٹ کر لینا یہ دیکھیں اس طریقے سے فنگر کے ساتھ تو ایسے ہمارا کباب دیکھیں کتنا زبردست بھر رہا ہے تو کورنر کو بھی آپ نے بند کر دینا دبا کے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا ہاتھ کو پانی لگا لینا تو اس طریقے سے آپ کباب آسانی کے ساتھ سیکھو پہ بھر سکتے ہیں تو کباب آپ کے گریں گے نہیں اور جب آپ نے اس کو کک کرنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرتے رہنا اب ایک جگہ پہ آپ نے اس کو نہیں رکھنا یہ دیکھیں جیسے ابھی کباب پڑے ہیں تو آپ نے سائیڈ اس کی چینج کرتے رہنا ہے تھوڑا سا اس کو نیچے سے پکتا ہے تو آپ نے سائیڈ چینج کر دینی ہے پھر پکتا ہے پھر سائیڈ چینج کر دینی ہے اس طرح آپ سائیڈ چینج کر کے پکائیں گے تو کبھی بھی آپ کا کباب جو کہ گرے گا نہیں بس یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں جس کو آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کباب بہت اچھے بنیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنلی جو کہ کباب تیار ہو چکے دیکھیں کتنے زبردست اور خوشبو سبحان اللہ یہ دیکھیں جی کباب جو کہ ریڈی ہیں تو ابھی اس کو یہ دیکھیں دیکھیں کتنا زبردست کباب ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں فائنل دیکھیں جی فائنلی کباب ہمارے ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سیکھ کباب کی ریسپی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ اور اس طرح کی مزید اچھی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں گی اور اس کے علاوہ میرے چینل پر بکرہ عید کے حوالے سے بہت سی ریسپیز مجود ہیں کلیجی کی، اوجری کی، بیف کی، مٹن کی ساری ریسپیز مجود ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو سرچ کر کے آپ ساری ریسپیز حاصل کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ دے سمیولا کو اجازت بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ